اکبر تب اسم کھا ہے وہ آج بھائی رکھی گئے لو بھائی ابھی دو ہفتے رک کر آئی تھی پھر بھی اس کو چین نہیں آیا پھر مہکے میں جا کے رک گئی بس میں تمہیں کہہ رہی ہوں اکبر بہت بے شرم عورت ہے وہ اس کی امی کی طبیعت خراب ہے اس لئے رکھی گئی وہاں تو تم بھی رک جاتے اپنی ساس کا سر دباتے پیر دھو دھو کے پیتے دل کو سکون بھی مل جاتا اور جنت بھی حاصل ہو جاتی کیا ماں کیا یہ سب ہر وقت تانے کیوں ہوں اچھا ٹھیک ہے میں اب تمہیں کوئی تانے نہیں دوں گی بس تو پھر جلی سے مجھے کھانا نہیں دو نا تاکہ میں کھانا کھاؤں اور تبا سمجھ گھر چل جاؤں بسے ایک بات ہے اکبر جورو کے غلام پہ جب بھی کتاب لکھی گئی نا تو سرے ورد پہ تمہاری تصویر آئے گی بی بی اور سسرال کی چاکری نہ میں نے پہلے ایسے دیکھی اور نہ ہی سنی بہت پتہ نہیں کیا میں بولوں تجھے بول کے تھک اوہ مائی گاڈ ارسلان کم از کم اٹھا فون تو سوچھ آن کرو تمہاری ممی مجھے چار بار کال کر پوچھ چکے کہ تم گھر کب آؤ گے اور میری ممی چار بار پوچھ چکے کہ تم جاؤ گے کب اب میں تمہاری ممی اور اپنی ممی کو کیا جواب دوں اگر پرابلم ہے تو میں یہاں سے ہوتیل چلا جاتا ہوں شاٹا پیار ای نیوہ سید دار میرا بلکل یہ مطلب نہیں تا تس جس دار تمہاری تمہاری مممہ کبھی بہت زیادہ ایریٹیٹنگ ہو جاتی ہے میں تو ایریٹیٹ نہیں کر رہا نہیں بلکل بھی نہیں میرا بس چلے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید کر کے لیے تانکیو کس کے لیے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دینے کے لیے کل اگر میں یہاں نہیں آتا تمہارے پاس یا تو کسی بریش سے اپنی گاڑی کو دالیتا یا کسی ٹرک کے آگے آکے خودکشی کر لیتا میں تمہیں کبھی نہیں ایسے مرنے رہوں گی مروں گی تو تمہارے ساتھ مر ساتھ مرنے سے زیادہ خوبصورت ساتھ جینا ہے میرا ساتھ جیوگی شادی کروگی مجھ سے نہیں اب کورس میں تم سے شادی کروں گی تمہارے بغیر جینے کے تصور سے خوف آنے لگتا ہے مجھے ارسلان میں لوگ بلکل سچ کروں اکل بادام کھانے سے نہیں دوکھا کھانے سے آتی ہیں اور ویسے بھی تمہیں خود دینے سے ہی مجھے تمہاری اہمیت کا احساس ہوا ہے لیکن ارسلان سامیہ کا کیا ہوگا چھوڑ دوں گا اسے میں اس بیو وفا کے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے لیکن ایک بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں گا میں تمہارے بھائی کو بلکل برداشت نہیں کروں گے ایک تو پہلے سے ہی وہ صحیح آدمی نہیں اور میں بلکل اس کو برداشت نہیں کر سکتی اپنے گھر میں جو تھا میرے سامنے آجا تو جہاں سے مار دوں گا میں اسے اچھا ارسلان تمہیں وہ ہمارا سی فیسنگ والا اپارٹمنٹ یاد شادی کے بعد نہ ہم بھائی پر شفٹ ہو جائیں گے اور پر کچھ مہینے بعد یو ایس چلے جائیں گے پرمننٹلی تھانکیو فریہ تم نے میرا اتنا ساتھ دیئے میں کبھی تمہارے ساتھ پیس ہو ہوں گے موسیقی